بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبدس ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آج ہم بنائیں گے چیز بند جو بہت ہی سوفٹ اور فلفی بنیں گے اور آپ اسے گھر میں بہت ہی آسانی سے گھر میں بنائے سکتے ہیں اور آپ سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے مدینہ میں حرم کے اندر ایتی نماز ادا کی اور مدینہ منورہ میں ہم نے بہت سی زیارتیں کی ہیں انشاءاللہ ان سب زیارتوں کے ویڈیو آپ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ شیئر کروں گی اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نی ہوئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرین کے ساتھ میرے ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اندر تک ووچ کرنا ہے تاکہ سٹیپ بے سٹیپ آپ مجھے فالو کر سکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں منی چیز بند بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز بند بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے باول کے اندر تین کپ ہم میدہ لیں گے تین کپ میں نے میدہ جو ہے ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے خمیر خمیر جو ہے آپ کا بلکل فریش ہونا چاہیے خمیر ہم لیں گے ون تی سپون اگر آپ کا خمیر پرانا ہوگا تو دو آپ کی بلکل بھی رائز نہیں ہوگی اور بند بھی آپ کے سوف اور پھولے ہوئے نہیں مانیں گے پھر ہم اس میں چینی ڈالیں گے ہاف تی سپون نمک ہم ڈالیں گے ون فور تی سپون سب چیزیں ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم باول کو مشین میں فکس کریں گے مشین کو آن کرتے ہیں دودھ ہمیں چاہیے ون کپ دودھ ہم نے نیم گرم لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں لیے گا دودھ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور ڈو کو گونتے جائیں گے ڈو بھی تھوڑا سی ہارٹ تھی تو ہمیں ون ایک کپ اور دودھ چاہیے اسی طرح یہ بھی ہم آئی ساستہ ڈالتے جائیں گے اور ڈو کو ہم نے گون لینے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون آئل داکہ ڈو جو ہے بلکل بھی ہماری چپکے نہیں اب ہم مشین کو آف کرتے ہیں کے لیے رکھ دیں گے رائز ہونے کے لیے ایک گھٹا ہو چکا ہے ہماری بہت اچھی رائز ہو چکی ہے میں نے پیزا پلیٹ لے لیے اس کے پر فائل پیپر میں نے اچھی طرح لگایا اور تھوڑا سا آئل لگا دی اور اچھی طرح آئل سے اس کو گریس کر لیا پیزا پلیٹ کو پھر ہم باول کے اندر سے ڈو کو نکال لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا پتلا کریں گے اور لمبائی میں ہم اس کو رکھیں گے اب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں ہم نے بہت بڑے پیسیز میں اس کو کٹ نہیں کرنا ہم نے چھوٹے پیسیز میں اس کو کٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے اس کو پیسیز میں کٹ کیا ہے سارے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑے ریڈی کریں گے سارے میں نے پیڑے جو ہیں وہ ریڈی کر لیا ہے اب ہمیں چیز چاہیے یہ ہر جگہ ہر مارکٹ میں آویلیبل ہے یہ چیز تو ہے ہم فل پیکٹ لیں گے میں اس میں سے اب ایک چیز نکالتی ہوں میں نے نکال لیا ہے اس کو اوپن کر لیا ہے اب ہم چیز کو کٹ کر لیں گے نائف کی مدد سے اب میں چھوٹا سا پیڑا لیتی ہوں اس کو ہلک ہلکا ہاتھوں سے میں پتلا کروں گی اور جو چیز میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ میں سینٹر میں رکھوں گی اور چیز کو ہلکا سا میں بیچ میں سے پریس کروں گی تاکہ وہ باہر بلکل بھی نہیں نکلیں اور میں نے اس کا یہ پیڑا ریڈی کر لینا ہے چھوٹا سا آپ نے سائیڈوں سے اچھی طرح دبانا ہے تاکہ چیز نکلے نہیں یہ ہمارا زبادہ جو بند ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے مینی بند میں آپ کو دوسرا بھی بند اسی طرح ریڈی کر کے بتاتی ہوں ہم نے سینٹر کے اندر چیز رکھا ہے اور دوبارہ اس کو فول کر دی اچھی طرح اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو دوبارہ اچھا سا مینی بند جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو دوبارہ پیزا پلیٹ میں رکھ دے دی اسی طرح ہم نے سارے جو ریڈی کر لینا ہے سارے بند جو ہے ہم نے ریڈی کر لینا ہے اور ہم نے اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دس منٹ کے لیے دس منٹ تک جب سب رائز ہو جائیں گے ہمارے مینی بند تو ہم اس کے اوپر ایگ لگائیں گے میں نے ایگ کو اچھی طرح پھیٹ لیا یہ سیمپل ایگ ہے اور بریش کی مدد سے ہم اس کو بریشنگ کر رہے ہیں ایگ ہم نے لگا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو تیل ہیں وہ سپرنگل کریں گے تیل بھی ہم نے سارے ڈال لی ہے اب میں اینڈ میں اس میں کولانچی ڈالوں گی کولانچی جو ہے ہم نے زیادہ نہیں ڈال لی بس تھوڑی تھوڑی ہم ڈالیں گے اس کے اوپر اب ہم اس کو دوبارہ دس منٹ کے لیے ریڈ دیں گے ٹین منٹ ہو گئے ہیں بہت اچھے ہمارے جو بند ہیں وہ رائز ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اوون میں رکھیں گے پری ہیٹ میں نے دن منٹ پہلے کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بیک کریں گے ہم فیفٹین منٹ کے لیے ٹو ہنڈر ڈگری پہ مینی چیز بند ہمارے بہت اچھے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اوپر بٹر لگائیں گے اچھی طرح بٹر ہم اس وجہ سے لگا رہے ہیں تاکہ جو بند ہیں ہمارے سوفٹ رہے ہیں اب ہم اینڈ میں اس کے اوپر شگر صرف ڈالیں گے شگر صرف میں نے ون کپ لیا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے شگر صرف آپ اسے ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بند بنتے ہیں انشاءاللہ آپ اسے گھر میں بہنائیں گے سب کو بہت اچھے لگیں گے کھانے میں اب میں آپ کو ایک الگ کر کے دکھاتی ہوں بند نزدیک سے یہ بہت ہی سوفٹ ریڈی ہوئے ہیں بہت ہی فلفی بند ہمارے ریڈی ہوئے ہیں آپ انشاءاللہ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا دیکھیں میں آپ کو دبا کے بھی دکھا رہی ہوں تو کتنے سوفٹ ریڈی ہوئے ہیں اور اندر سے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چیز بھی نظر آ رہا ہے اور اندر سے کتنے ہمارے سوفٹ لگ رہے ہیں منی چیز بند کو آپ ضرور گھر میں ٹرائی کیجئے گا یہ کھانے میں بہت ہی لائٹ لگتے ہیں آپ اسے ٹی ٹائم میں بھی بھنا سکتے ہیں اور بھنانے میں تو یہ بہت آسان ہے بالکل بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا اور انشاءاللہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا کہ آپ کو چیز بند کی ریسپی کیسی لگی ہے اور اچھی چی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کم ٹائم میں اور کم انگریڈینز میں ریڈی ہو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ